ہماس اسرائیل کے ساتھ سیز فائر ڈیل کو تیار ہو گیا ہے ہماس کا کہنا ہے کہ اس نے قطری اور مصر کے مدیستوں کو اس کے بارے میں سوچت کر دیا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ ید ورام اور بندکوں کی رہائی کو لے کر تیار ہے ہماس کی اور سے کہا گیا ہے کہ اب فیصلہ اسرائیل پر ہے اسرائیلی میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق بندکوں کی رہائی سے جڑی ڈیل کے پہلے چرن میں ہماس نے زندہ اور مرے ہوئے دونوں طرح کے تیتیس بندکوں کی رہائی کی اوجنا بنائی ہے قطط طور پر رہا کیے جانے والے بندکوں میں مہلائیں، مہلہ سینک، انیس سال سے کم عمر کے بچے پچاس سال سے زیادہ عمر والے ویسک اور گمبھیر بیماریوں سے پیڑت لوگ شامل ہیں بدلے میں ہماس نے مانگ کی ہے کہ بندکوں کی الگ الگ شرینیوں کے مطابق فلسطینی قیریوں کی رہائی کی جائے یہ سمجھوتا ایک سو چھبیس دنوں تک چلے گا سمجھوتے کہ پہلے دن میں ہماس تین بندکوں کو چھوڑے گا اس کے بعد ہماس ہر ہفتے تین بندکوں کی رہائی کرے گا جس میں مہلائیں اور مہلہ سینک لسٹ میں پہلستان پر ہوں گی چھٹے سپتہ میں ہماس اس چرن کے باقی بندکوں کو رہا کرے گا اسرائیلی سینہ نے کہا ہے کہ اس نے سوموار سے منگلوار کی رات دکشنی غازہ پٹی میں رفا کروسنگ کے غازہ کی اور کے حصے پر پریچالن نینترن ستھاپد کر لیا ہے یعنی کی پبزہ کر لیا ہے اسرائیلی میڈیا پر پرسارت فوٹیج میں کروسنگ کے غازہ کی اور ایک اسرائیلی جھنڈا لہراتا ہوا دکھایا گیا حالکہ اسرائیلی سینہ نے اس جھنڈے پر کوئی ٹپڑی کرنے سے انکار کر دیا اسرائیلی سینہ نے سوموار رات کو کہا کہ وہ پوروی رافا میں لکشت حملے کر رہی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ ابھیان میں ہماس کے بیس آتنگوادی مارے گئے ہیں اور سرنگ میں تین شافٹ کی کھوچ کی گئی ہے اسرائیلی سینہ کے ایک ادھکاری نے کہا ہے کہ نکاسی شتر میں موجود ادھکتر لوگ وہاں سے چلے گئے ہیں اسرائیلی رکشابلوں اور فلسطین کے ادھکاریوں نے بتایا کہ غازہ شہر کے ٹھیک دکشن میں کروسنگ کو اسرائیلی ٹینکوں نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے یہ ٹینک ہتھیاروں سے لیس برگٹ کا حصہ ہیں فلسطینی کروسنگ آتھارٹی کے پروکتہ وائل ابو عمر نے کہا ہے کہ کروسنگ یودگرسٹ پتی میں مانوی سہتہ کا مکھ پرویش دوار تھا جو کی سیوہ سے باہر تھا ابو عمر نے کہا کل سے یعنی کرافہ کا پورا پشمی شتر ابھیان کا یودشتر بن گیا ہے بمباری رکی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ بمباری کی وجہ سے چالک دل کے صدر سے وہاں سے بھاگ گئے ہیں NBT Online کی ریپور